بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز پرائیم ٹائم بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں عائشہ انساری میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں مہاوش نسار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین منحاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کے زیرہ تمام ربیو الاول کے مقدس مہینے قیامت پر ایک نورانی محفل سجائی گئی جس میں علماء کرام نے ربیو الاول کی فضیلت پر بیان کی ہے لندن بھر سیاہ شکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں سلیم صابری منحاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کے زیرہ احتمام ربیو الاول کے مقدس مہینے قیامت کی خوشی میں نورانی محفل کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت انچارج منحاج القرآن مرکز علامہ صادق قریشی نے کی اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خوبصورت الفاظ میں ربیو الاول کے فضیلت بیان کی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حضرت مولانا صادق زیائی نے حاصل کی جبکہ آفتاب قادری اور علامہ تارک محمود نے خوبصورت انداز میں دربارے رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا جبکہ سرکار تشریف فیلانے لگے بھورو غلما بھی کشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی بھورو غلما بھی کشیاں منانے لگے چھوٹے بچوں نے بیس موقع پر شاندار انداز میں قرآن کی تلاوت اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی بھورو غلما بھی کشیاں منانے لگے علم اکرام نے اپنے خطاب میں کہا اس بابرکت مہینے میں خیر و سلامتی کی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں نہ صرف اپنے اہل خانہ کے لیے بلکہ اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی سجدہ کرو آدم مٹی سے ہیں فرمایا سجدہ کرو یہ سجدہ کیا ہے یہ عظمت نور مصطفی کا سجدہ ہے پھر جب وہ سجدہ ہو گیا پھر سجدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا امہ ہوا کی تخلیق کی گئی نکاح کیا گیا فرمایا آدم مہر کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد فرمایا میرے محبوب کا تذکرہ کرو مہر ادا ہو جائے گا علامہ صادق قریشی نے کہا کہ آج کی استقریم میں یہ بیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں وہ پوری دنیا کے لیے سلامتی ہیں اور پوری دنیا کو علم کا اجالہ دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ہم اپنی یوت کو کمیونیٹی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول رسول رحمت ہیں ہمارے رسول رسول امن ہیں ہمارے رسول رسول سلامتی ہیں خطیب جامعہ مسجد سلطان بہو قادری تارک محمود نے کہا کہ آقایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور آج اسی رحمت کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے ادارہ من عہد القرآن میں عظیم الشان محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنقات کیا گیا الحمدللہ آقایدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اور آج اسی رحمت کا تذکرہ کیا گیا اور اسی رحمت کے قصیدے گائے گئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اسی رحمت کا فیضان عطا فرم مولانا صادق زیائی نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ربی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور یقیناً یہ خوشی کی موقع بر آج ہر طرف خوشے ہی خوشے ہیں منحاج اکران لندن میں آج ماہ ربی الول کی استقبال کے حوالے سے محفل منقض ہوئی اور مختلف شعبہ جات سے لوگوں نے الحمدللہ شرکت کی اور جو پیغام دیا گیا وہی حضور شیخ الاسلام کا جو ڈاکٹر محمد حلق قادری نے پیغام دیا کہ حضور کے اس ماہ ربی الول کی اتنی خوشی مناؤ کے ہر خوشی اس کے سامنے ماند پڑ جائے سرکار کے آنے سے پوری دنیا میں نور کے بادل چھا گئے ہیں اور میں سب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ربی اول کا جو شروعات ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں مناج تقریب کے آخر میں شرکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہرگاہ میں درود اسلام کے نظرانے پیش کیے آخر میں علامہ سعادہ قریشی نے امت مسلموں کی خیر خوہی کے لیے دعا کرائی سلیم صابری 92 نیوز لندن سکاٹلینڈ کی شہر ڈنپر میلین میں اسلامی سینٹر جامع مسجد کے ذرہ تمام ایک پروبکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فنڈ ریسنگ میں بہترین کام کرنے والے تلبہ طالبات کو ایوارڈ سے نوازہ کیا ایوارڈ کا مقصد بچوں کی حاصلہ افضائی کرنا تھا مزید تفصیلات شادری خالد پرویز کی اس ریپورٹ میں برطانیہ جیسی آزاد سوسائٹی میں مسلمان بچوں کا اسلام کی طرف جھکاؤ اور اسلام ایک سلیبس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا یقیناً مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے برطانوی مسلمان بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے خواتین ٹیچرز نے محنت اور لگن کے ساتھ دن رات سرف کیے ہیں ڈینفر ملین اسلامیک سینٹر کے چیئرمن محمد ایجاز بچوں کی اسلامی تعلیم کی بہتری کے لیے کوشہ رہتے ہیں اس سال اسلامیک سلیبس میں اور فنڈ ریزنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر طلبہ و طالبات کو ایوارڈ سے نوازہ کیا اس سال یمن کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے فنڈ ریزنگ کر کے دس آزاد چار سو ستر پاؤنڈ اکٹھے کیے چیمن محمد ایجاز مزد کے ٹرسٹی محمد عاشق ماہی ڈینفر ملین سٹی کانسلر گیری ہیلزینے نے بہترین کارکردگی کرنے والے طلبہ و طالبات کو ایوارڈ سے نوازہ چیمن محمد ایجاز نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس سے بچوں کی حوصلہ عوضائی ہوتی ہے آج ہمارے مسجد میں ڈینفرنل سنٹرل موس میں بچوں کی ایوارڈ سیرمنی کی گئی ہے اس میں بچوں کو مختلف مختلف ایوارڈ دیے گئے ہیں اس میں بچوں کی پڑھائی کی بھی ایوارڈ دی گئے ہیں اور ہمارے بچوں نے جو فنڈ ریزنگ کی ہے اسلامیک ریلیف کے لیے اس کی بھی ایوارڈ ہم نے دی ہیں ماشاءاللہ بچوں نے اوور ٹین تھاؤزنڈ پاؤنڈ اکٹھا کیا ہے یمن کے گریبوں کے لیے اور جو ادھر جنگ کی وجہ سے بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور پریشان ہیں ہماری مسجد میں اندہ بھی انشاءاللہ ایسے ایوارڈ سرمنی ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ بچوں کو ہم ہونس طافزائی کے لیے ایوارڈ دیتے رہیں گے چلڈرن ہیر بین فرنڈ ریزن فر یمن مال نوٹرشن پاکس فر اس موقع پر لوگوں کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیتے ہیں آئیے دیتے ہیں آئیے دیتے ہیں مجھے ایسی طرح کیا ہمارے ادارے ڈنفرملن سینٹرل موسک میں بچوں کی بہتری انکارگردگی پر انہیں انعامات دینے کا سلسلہ منعقد کیا گیا جس میں بچوں کو ان کی تعلیمی اصنات دی گئیں اس کے علاوہ انہوں نے جو بہترین انداز سے یمن کے غریب بچوں کے لیے پیسے اکھٹے کرے اس پر انہیں خراج تحسین دی گئی اور انعامات سے نوازا گیا پروگرام کے آخر میں لائٹ ریفریشمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا تھا فرن ملین اسلامک سینٹر میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں آئیس لبس میں آلہ کارگردگی حاصل کرنے والے بچوں کو آوار دیئے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یمن کے لیے فانڈریزن کرنے والے بچوں کو بھی آوار دیئے گئے اس قسم کے باہر کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم دینا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کردار دا کر رہے ہیں خالد پیس 92 نیوز ٹیل فرمین سکوٹلینڈ آئیے اب چلتے ہیں منجسٹر جہاں پر برطانیہ کے معروف ٹکٹاکرز کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائند راجہ واجد راجہ واجد بتائی گا کہ منجسٹر میں ٹکٹاکرز کے اکٹے ہونے کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا کہنا ہے جی ہم بالکل میں اس وقت موجود ہوں منجسٹر میں جہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آسم یوسف اور سمرین چودری جو کہ کریئیٹیو ٹیم ایونٹس کی طرف سے ہیں آئیے آج ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ آج ان کا کیا مقصد تھا ساری ٹیم کو سبھی اس تاروں کو اکٹھا کرنے کا جی اسلام علیکم بسم اللہ را厅 را را رہیم دیکھیں جی ہم لوگ ٹونٹی سکس منوبر کو ایک ایوارڈ جو کر رہے ہیں فرس ٹیک ٹکٹاک ایوارڈ تو اسی سلسل میں آج کٹھے ہوں یہاں پر یہاں سے منچسٹر کے طوام ٹیک 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 ٹیکرز ہیں اور کچھ سوارے ٹیک 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 ٹیکرز لنڈن سے بھی ساتھ آئے ہیں تو میں انبقصت یہ ہے کہ اس ایونٹ جو کیا رہے ہیں وہ ٹیک 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 ٹیکرز کا ایونٹ ہے تکٹاکروں نے ہوتی کہ وہ ادھر آئے ہیں ہماری یہ جو 2nd press conference آئیے یہ مانچسٹر میں تو ہم نے یہ platform سب تکٹاکر کے لیے بلا ہے اور جتنا وہ ہم اس پورڈ کر رہے ہیں اس وقت کو اس وقت آئیے ہوتی ہے سلام علیکم. I just want to say thank you for the opportunity Aseem and Samreen. Thank you so much. Your event کامیاب ہو گا انشاءاللہ. And many more to come in the future. And I would like to say thank you Manchester for everything today. Asalaamu alaikum. I am the ہم نے عامل درمانوں کی ملتے ہیں لہذا دل مجانبہ رکھا ن typed حیرت بھی حلاظ dlaں ہمیں جو رہا کیا کرتے ہیں جو رہے اچھم مجانبہ رہے ہیں جو اچھم گھرام رہا ہے شکریر کم کیا کرنا غرم جدو اور سرنہ اسم شعر درمانوں کی ملتے ہیں خرمج والدرمی کا ملتے ہیں جب جنب آلا کا نام ہے بابا جی کچھنا بنا جب تک توکر منتظر شبیلتی شبیلتی کیونک لائے وہاں خود کریٹیو سٹیم ایونٹس نے جو ایک شو کریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 26 نویمبر سو پرموٹ کریں اس کو ساتھ دیں کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہونے والا میرا خیال ہے ٹک ٹک کے ہسٹری میں انگلینڈ کے اندر کریٹیو ٹیم ایونٹس کا آکنہ ہے کہ سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں اس سلسلے میں آج سب کو اکٹھا کیا گیا ہے نمائندہ 92 نیوز منچسٹر راجہ واجد نے کئی عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والے بنگلہ دیشی نشاد نوجوان جے احسن کے ساتھ خصوصی نشست جمائی جے احسن گنیز بوک آف تے وال ریکٹ کے لیے کئی ریکارڈز بنا چکے ہیں ان کی انفرادیت کیا ہے آئیے ہونی سے جانتے ہیں جی ہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں منچسٹر میں جہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی کارکن سوشل ورکر اور بزنس مین جے احسن جی ہاں جے احسن جنہوں نے حال ہی میں ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور گنیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا ہے جی احسن صاحب بتائیں کہ آپ نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے ہم نے بیسیکلی جو ورلڈ ریکارڈ لیٹس والا میں نے جو کیا ہے نا this is like tallest stack of chairs this is guinness ورلڈ ریکارڈ so previously وہ ریکارڈ چائنہ میں تھا تو میں نے سوچا کچھ الگ کرتے یہ ریکارڈ چائنہ میں ہے تو یوکے کا حصہ بننا چاہیے so میں نے یہ ریکارڈ جو ہے چائنہ کا ریکارڈ تور کی یوکے میں لے کے آیا اچھا کتنی chairs تھی کتنی کرسیاں تھی جو آپ نے stack کی ہیں اور اس میں کتنا time لگایا آپ کو ادھر تقریبا 49 chairs تھا تو اس میں ہمیں بنانے میں time لگا تقریبا 45 minutes اچھا 49 کرسیاں تھی اور 45 minutes میں آپ نے وہ stack کی ایک دوسرے کے اوپر تو یہ basically idea کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں اور کس لیے basically میں ہمیشہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو الگ کرنے کا مقصود میں میں نے ہمیشہ میں نے تو اپنی کام تو کرتے رہتے ہو اپنی بزنس چلاتے رہتے ہو ساتھ اپنی پیسہ سے میں لوگوں کا مدد کرتے رہتے ہو کوویڈ time میں میں نے بہت سارے لوگوں کا مدد کیا جو جن لوگوں نے ہوملیس تھا food donation کیا door to door کھانا بنا کے servis کیا food parcel پہ servis کیا جنہوں نے shopping میں نہیں جا ساکا ان کا میں نے shopping بھی کر کے دیا تو اس time پہ میں نے سوچا تھا اسے کچھ الگ کچھ الگ کر تو جس میں منچسٹر ہمارا یوکی کا بھی کچھ اپنے کی تک محصول کریں رچے فراؤیاں اسی وجہ اس کیلئے یا یہاں رکھیت ہے اور آپ کیوں جا کسی کٹی نہیں کرتے ہیں کوئی بہت ساکتے ہیں اور اگر از تاکیر رئی پھر... تو میں یہ ہے تیسی انجیری تیسیہی سکتے ہیں اگر اس کے روٹیوں کے ائیڈی آئیڈا ہے؟ بسیقی لگا ہمارے کھانے کی بیزنس ہے شادی ہالے ایک ہے کہ ہم غیر کی میکنینے یا کریں جو ایک کھانے کی خیرار جیسی کھانے کی بیزنس ہے ہم نے الگ کچھ کرنا ہے تو روٹی جب بناتے رہے تو روٹی کا ساتھ کھلتے کھلتے ایک آئیڈیا آیا تو انٹرنیٹ میں میں نے سارچ کیا والریکورڈ آ گیا تو میں نے سوچے چلو ٹھیک ہے کسی اور کا روٹی کا بھی ریکورڈ ہے وہ نہ کیوں توڑ دیتے وہ منچسٹر میں لے آتے تو ہمارا بھی ہم لوگ بھی پراؤڈ ہوں گے اس میں جی بہت شکریہ جی ایسن جی بلکل جی ایسن جو ہے وہ ایک سماجی کارکھن بھی ہیں اور بزنس بین بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے پکچر میں ہیلیکپٹر کی تصویر لگی ہوئی گیا اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جرمنی کی شہر آفنباخ میں تحریک منحاج القرآن کی جانب سے استقبال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پرنور محفل کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کر کے آقا دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کیا ریپورٹ کرے ہیں اسکر مرسا نور چڑھتا گیا ارشتہ فرش تک کر کے دیدار کہنے لگی ہر نظر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماہ نور ماہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجانے کا احتمام کیے بیٹھے ہیں مصطفیٰ جانی رحمت بے لاکھوں سلام شمائے بز میں ادایت بے لاکھوں ایسی ہی ایک محفل کا احتمام تحریکہ منحاج القرآن آفن باخھ نے استقبال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیا جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور اپنے دلوں کو نبی پاک کے ذکر سے منور کیا ملوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امین یہ کس کی زبان پہ ناہتے نبی تھی ابھی ابھی شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے ماہِ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی حاجی محمد عفض القادری، کاری عرفان مدنی اور ندیم خان نے آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے عمل ہو گئی بارگی کی سہر ہو گئی علامہ شوقت حسین آوان اور کاری صدیق پتروی نے خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نمازا مگر کوئی احسان نہیں جھٹایا مگر جب باری آئی اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی تو فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر اپنا احسان کیا تمہیں اپنا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا کھنکتی ہوئی گارے اور مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو تفریق کیا وَنَفَخْتُو فِيهِمِ رُوحِ اور پھر اس کے سامنے اس کے اندر روح ہوں کی فَقَعُوا لَهُوا سَاجِدِينَ سَبْكُونَ کہا اس کو سجدہ کرو جو اس وقت اللہ کی سب سے پیاری مخلوق فرشتے جو عرض پر موجود تھے انہیں کہا اس کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سب سجدے میں چلے گئے سوائے عبریس کے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگو یہ نعمت عطا ہونے پر خوب خوشیاں منایا کرو اس نعمت اور احسان کے خوب چرچے کیا کرو محفل کے احتتام پر دعائیں مانگی گئیں ترود و سلام پڑھا گیا اور بچوں کے ساتھ مل کر آقائدو جہاں خاطب النبیین کی ولادت با سعادت کا کیک بھی کٹا گیا اخوہمِ مطہدہ کی کانسل براہ انسانی حقوق کے اٹھالیس پہ اچلاس کے موقع پر سیول سسائٹی اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں کی جانب سے بھارت کے اپنے ہمسائے ممالک کے اندونی معاملات میں بیجا مداخلت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں جنیوہ میں جاری اقوام متحدہ کے کانسل براہ انسانی حقوق کے اٹھالیس پہ جلاس کے موقع پر تین مختلف احتجاجی مظاہرے کیے گئے یہ احتجاجی مظاہرے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے مشترکت آب ان سے کیے گئے ان مظاہروں میں کشمیر سمیت بھارت کے دوسرے ہمسائے ممالک جن میں سری لنکا بنگلہ دیش اور نیپال کے شہری شامل ہیں مظاہرین نے انڈین بارڈر سیکیورٹی فوس بی ایس ایف کی جانب سے بے گناہ بنگلہ دیشی باشندوں کو جان بوجھ کر گولی مارنا لاشوں کی بے حرومتی جیسے سنگین انسانیت سوز واقعات پر مودی حکومت کو شدید تنقی کا نشانہ بنایا گیا اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے اپنے چھوٹے ہمسائے ممالک بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال کی اندرنی معاملات میں بے جا مداخرت کر رہا ہے بھارت اپنے ہمسائے چھوٹے ممالک کی مدد کرنے کی بجائے گھنڈا گردی کر رہا ہے احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بی جے پی، ہندو دوا آئیڈیالوجی اور انڈیا کی خوفیہ ایجنسی راہ کے خلاف نارے درج تھے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستانی توسی پسندی نے خطے کے ہمسائے ممالک کو سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر بہت نقصان پہنچایا ہے شرکا نے بین الاقوامی برادری، یورپی یونین اور اقوامی متحدہ سے اپیل کی کہ وہ ہندوستان میں دواو ڈالے کہ بھارت اس کی روک تھام کے لیے موستر اقدامات اٹھائے تاکہ کشمیر سمیت دیگر ہمسائے ممالک، سری لانکا، بنگلہ دیش اور نیپال کا امن تباہ نہ ہو اور دنیا سکون اور سکھ کا سانس لے سکے سعادی عرب کے دورے پر موجود گورنر پنجاب چادری محمد سرور سے مکہ مکرمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے عہدداروں نے ملاقات کی اس معاقے پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں اور ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار نبھا رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں امیر علی سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر مفتی ازیر اور سیکشری یوت گلزیب کے آنی سمیت دیگر نے گورنر پنجاب چادری محمد سرور سے ملاقات کی اور انہیں سعودی عرب میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ کیا اس معاقہ پر پی ٹی آئی اہدداروں نے سعودی عرب میں تنظیمی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بریفن دی ملاقات کے دوران گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان سے باہر لاکھوں پاکستانیوں کا ملک و قوم کی خدمت میں ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے اور سعودی عرب سے پاکستان کا ایک خاص رشتہ ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ مسائل رہے ہیں اور مستقبل میں دونوں برادر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے کمیٹڈ ہیں آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام سے محبت کرتے ہیں تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان آپ کا ملک ہے آپ پاکستان کے دنیا میں سفیر ہیں اور میرے دروازے گورنر ہاؤس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں اس لیے کہ میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے اگاہ ہوں اور میں نے آج ایک ویڈیو میسج بھی عمرے کے بعد دیا ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے بھی آپ کے پاکستان میں ایشود ہیں چاہے جہداد کا ایشو ہے مکان کا ایشو ہے بزنس کا ایشو ہے زمین کا ایشو ہے جس پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ اوورسیز کمیشن پنجاب سے رابطہ کریں موس سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو انصاف دلانے کی پوری جو ہے ہم کوشش کریں گے بلاغات میں پیٹی آئی کے ارکان نے گورنر پنجاب کو عمرہ کی ادائیگی کی مبارک بات کے علاوہ ورکرز کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا امیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عرب سعودی عرب کے شہر عیاد میں پاکستان مسلمی قنون کے عہدداروں نے پریس کانفرنس کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پینڈورا پیپرز کے حوالے سے حکومتی کمیشن آنکوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے پینڈورا پیپرز میں نام آنے کے باوجود حکومتی وزراء مصطافی نہیں ہوئے عزید تفصیلات امیر علی کی اس ریپورٹ میں سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلمی قنون میڈل ایسٹ کے کارڈینیٹر شیخ سعید احمد سینئر نائب صدر مسلمی قنون سعودی عرب محمود ڈوگر اور صدر ریاض ریجن ادنان اقبال بٹ سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے بعد جس طرح سے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اسی طرح پر سپریم کورٹ کے انڈر کمیشن بنایا جائے اور وہ تمام وزراء مصطافی ہو کر کمیشن میں پیش ہوں سپریم کورٹ سے یہ ہماری اپیل ہے کہ اس پر جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس پر جیسے پاناما پیپرز میں اس میں آئی ایس آئی تھی ساری ایجنسیز اس میں شامل تھیں اور سپریم کورٹ کا ایک جج اس کے اوپر ایک ہیڈ تھا جو اس کو سپروائز کرتا تھا کہ اس میں فیصلہ غلط ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس وقت ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا اور اس کے بعد جیسے ابھی نیر کے چیئرمن کی تو کر رہی ہے اس پر بھی ہم کمپلیٹ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ اس پر اپوزیشن لیڈر کو ساتھ لینا چاہیے اور جیسے کہ ہمارے آئین میں ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اور جو قائد ایوان ہوتا ہے وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت تو ٹوٹلی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کئی پر نظر نہیں آ رہا لیگی احتجاروں کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نباز شریف کو اقامے پر نکالا گیا ان کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا ہے شریف خاندان سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف ریفرنس خارج ہوئے ہیں سمندر پار پاکستانی مسلم اقنون کے ورکرز پارٹی قیادت پر نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ پارٹی کی سیاسی جد و جہد کو بھی آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں عوام کمر توڑ مہنگائی کا شکار ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اومیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عرب چیک ریپابلک بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنیوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان کی دیفنس کمپنیاں بھی شرکت کر رہی ہیں جن میں دیگر اسلحہ ساز کمپنیاں دلچسپی لے رہی ہیں اور ان سے معاہدے کر رہی ہیں چیک ریپابلک بھی شروع ہونے والی آئی ٹی ای ٹی اسلحہ ساز بین الاقوامی نمائش میں پاکستان کی دیفنس انڈاسٹری سے گلوبل انڈاسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشن سمیت تین پاکستانی اسلحہ ساز کمپنیز شرکت کر رہی ہیں نمائش میں پاکستانی سٹال لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں جبکہ یورپی ممالک پاکستانی اسلحہ ساز کمپنیز میں بھرپور دلچسپی بھی لے رہے ہیں گلوبل انڈاسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشن کے سی ای او اسد کمال کا کہنا تھا کہ یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ ہم سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپی ممالک میں اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے آئے ہیں جبکہ اس سے قبل یورپ سے پاکستان ڈیفنس ٹیکنالوجی حاصل کیا کرتا تھا مگر گزشتہ پانچ سالوں کے دوران پاکستان نے ڈیفنس کے شعبے میں بے شمار ترقی کی ہے اور آج ہم یورپ کو ڈیفنس کی ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں